اسلام علیکم ریڈیو پاکستان کی عالمی سرویس سے میں ہوں کوسر سمرین اور آج ہم انٹرویو کرنے جا رہے ہیں ایک ایسی پرسنلٹی کا جو بہت ہی اہم ادارے سے منسلک ہیں اور خود بھی ہمارے لئے بہت اہم ہیں کیونکہ ریڈیو پاکستان میں آنے والے سب ہی مہمان بہت ہی اہم ہوتے ہیں دنیا بھر میں بات ہوتی ہے انسانی حقوق کے حوالے سے یہ انسانی حقوق مانے تو جاتے ہیں لیکن ان پر کبھی احساس بھی کیا جاتا ہے ان کا یا ان حقوق کا جو ایک حق ہے اس کا فرض بھی ادا کیا جاتا ہے یعنی اس حوالے سے ہماری بات ہوگی وزارت انسانی حقوق کے ڈیریکٹر جنرل جناب محمد عرشد صاحب اس وقت تشیف رکھتے ہیں اسلام علیکم بہرکم اسلام بہت شکریہ اچھا یہ انسانی حقوق ہیں کیا جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جتنے بھی شہری ہیں پاکستان میں موجود یا پاکستان سے باہر جو اپنی روزی کے لیے گئے ہوئے ہیں یا اپنا وہاں پہ انہوں نے اپنی لکھ سیٹ کی ہوئی ہے تو اس پوائنٹ آفی اس سے یہ بتانا بڑا ضروری ہے کہ انسانی حقوق جو ہیں وہ ساری کی ساری ایسی ان کی انٹائٹلمنٹس ہیں جو ان کو بائی برت ہی جو ہے وہ مل جانی چاہیے ان کو اور وہ ریالائز کرنا جسرا آپ نے کہا نا کہ پتا چل بھی جائے کہ کیا انسانی حقوق ہے لیکن ریالائز کرنا ایک دوسرا جو ہے عمل ہے بہت سارے لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے معلوم ہی نہیں ہوتا اب یہ اب آتے ہیں کہ جی ہے کیا ہے اس کو تھوڑا سا ہم انپیک کریں نا اس کو ہم کھولیں ذرا کہ انسانی حقوق ہے کیا ہے کیا ہے کیا خوبصورتی کے ساتھ جو ہیں وہ انسانی حقوق کے بارے میں جو ہے بنیادی حقوق کے بارے میں بتا دیا گیا ہے کہ شہریوں کے بنیادی حقوق ہے کیا فارکزامپل سب سے پہلا حق جو ہے وہ رائٹ ٹو لائف کا ہے سکیورٹی آف پرسن ایک فرد کا تحفظ جو ہے وہ اس کا سب سے پہلا حق ہے جینے کا جینے کا حق ہے اس کو رائٹ ٹو لائف بھی کہتے ہیں پروٹیکشن آف پرسن ہے پروٹیکشن آف پراپرٹی ہے پروٹیکشن آف ریسپیکٹ ہے پھر اس کے بعد چلے جائیں آگے چلتے جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ نان ڈسکرمنیشن کے اوپر بات کی گئی ہے کہ there is no discrimination on the basis of sex, poor urban, بلا تفریق یعنی poor ہے, rich ہے, rural ہے, urban ہے, چوٹا ہے, بڑا ہے چونکہ سب انسان ہیں اس لیے وہ سارے برابر ہیں کسی ثقافت سے, کسی زبان سے اس کا تعلق ہے, کسی علاقے سے کسی بھی مذہب سے, کسی بھی جگہ, یہ آپ نے بلکل اور بھی زیادہ کھول کے بیان کر دی کہ کسی مذہب سے تعلق ہے, کسی علاقے سے تعلق ہے, کسی gender سے تعلق ہے, کسی sex ہے کہ male ہے, female ہے, عورت ہے, مرد ہے یہ بالکل non-discrimination ہے, only basis of sex, religion, caste, creed یہ ہمارے آئین میں رکھ دیا گیا ہے پھر اس کے بعد ہر ایک کو قانون کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کا پورا حق ہے اگر کوئی کسی وجہ سے قانون کے ساتھ conflict آتا ہے, تو وہ اس کو پورے کا پورا trial کا حق دیا جائے اسی طرح 25A ایک add کیا گیا ہے, اس میں article یہ جو ہے, یہ ہر بچے کو تعلیم کا حق دیتا ہے یعنی انسان کے پیدائش کے بعد جو اس کی growth ہوتی ہے, وہیں سے اس کے مزید حقوق شروع وہ اس کے development کے right ہیں, اس کو کس طرح آگے بڑھنا ہے, کس طرح پروان چڑھنا ہے اس میں تعلیم ایک بنیادی حق ہے اس کا اسی طرح پھر اور تھوڑا آگے چلے جائیں, تو پھر آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ ہمارے اس تعلیم میں کوئی discrimination نہ ہو لڑکے اور لڑکی کے درمیان کہ بچوں کو تو پڑھا دنا ہے, بچیوں کو شاید ان کے لیے یہ کیونکہ ہمارے ایک ثقافت میں تو موجود ہیں چیزیں والدین جیسے بچہ کو پیدا ہوتا ہے تو وہاں پہ ویسے mentally آپ نے دیکھا ہے کلچر میں موجود ہے, ہمارا آئین بالکل اس کی جازت نہیں ہے کلچر میں یہ چیز موجود ہوتی ہے کہ وہ لڑکے اور لڑکی کی پداہش پہ ہی تھوڑا سا اس کے ذہن میں, پیرنٹس کے ذہن میں جو خیال آ جاتا ہے کہ شاید ان کو لڑکے کی تمنا تھی لیکن جو ہے وہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ حقوق جو حکومت پاکستان نے جن کے لیے ایک باقیادہ منسٹری وضع کی ہوئی ہے وہ حقوق جو اسے آئین کے مطابق ملتے ہیں لیکن ہمارا جو معاشرہ ہے وہ چھین لیتا ہے بچوں سے کی نظر ہو جاتی ہیں ان کے جو حقوق ہوتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں یہ پیرنٹس کی ظاہر ہے پیرنٹس کی اپنی اولاد ہے وہ جس طرح بھی کرنا چاہے نہیں لیکن پیرنٹس کو ایڈوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ بیٹا اور بیٹی جو ہے اس میں بلا تفریق جو ہے آپ جو ان کے ساتھ جو ہے اپنا سلوک کریں اگر بیٹا بھی پیدا ہوا ہے یا بیٹی پیدا ہوئی ہے دونوں ان کی اپنی اولاد ہیں تعلیم تفریق تو اس لیے اس بنیادی ادارے جو اس کا خاندان ہے جو فیملی ہے اس فیملی کو سارے کے سارے رائٹس کا پتا ہونا چاہیے ان کی آگاہی بہت ضروری ہے ان کی آگاہی بہت ضروری ہے اور یہ آپ کے پروگرام کی جو sawsat سے میں میں سمجھتا ہوں یہ پروگرام اس لیے بہت اہم ہے کہ یہ آگاہی جو ہم فیملی کو دے سکے ہیں ان خاندان والوں کو ہم یہ گاہی دے سکے ہیں کہ ان کی فر اگزامپل میں بتاتا ہوں کہ جی ایک خاندان کو کن چیزوں کا پتہ ہونا ضروری ہے چار بنیادی رائٹس ہیں بچوں کے رائٹس تو اس کے بہت زیادہ ہیں لیکن چار طریقے سے ہم ان کو تقسیم کر دیتے ہیں پہلا اس کی سروائیول کا بچہ پیدا ہوا بچی پیدا ہوئی جیسے ہی فرد کریں کنسپشن ہوتی ہے جیسے ہی بچہ جو ہے وہ ابھی ماں کے پیٹ میں ہی ہوتا ہے تو وہیں سے ہی اس کی حفاظت بڑی ضروری ہے اس کی سروائیول ضروری ہے یہ اس کو ہم دنیا میں آ جاتا ہے تو پھر اس کے دوسرے سارے اس کی میڈیکل کے جو ہیں طبی جو اس کے جو چیزیں اس کے گروت کے جو اس کے حقوق ہیں جو اس کے ہیلتھ سے ریلیٹی جتنے رائٹس ہیں وہ ظاہر پیرنٹس کو پتہ ہونا چاہیے اس کی نیوٹریشن کیسے ہوگی یا اس کا جو ہے منٹل ڈیویلمنٹ کے لیے کون کون سی چیزوں کی ضرورت ہے تو یہ بڑی چیزیں ہیں جو پیرنٹس کو ایڈوکیٹ کرنے کے لیے جو ہے میرا خیال ہے کہ یہ اس طرح کے پروگرام بھی بڑے اہم ہیں اور پیرنٹس کو پتہ بھی ہونا چاہیے میں آپ کی بات سے یہاں تھوڑی سی بات کو بڑھاؤں گی کہ سپیشلی وہ ماں جو بچوں کو اپنا دودھ نہیں پلاتی ہیں تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ بھی ان کی غزائیت کے تبار سے انہیں بہت اہم چیز ہیں ہاں حق سے محروم کرتے ہیں اور میڈیکلی بھی اور ہمارے دین میں بھی ہے کہ ماں پورے دو سال ان کو اپنا دودھ پلائیں اور میڈیکلی بھی یہ پروو ہے کہ آپ نے اگر امیونٹی اس کی بڑھانی ہے اس بچے کی بیماری کے خلاف مدافت جو ہے اس کے اگر بڑھانا ہے تو پھر آپ کو سب سے بہترین گزا جو ہے وہ ماں کا دودھ ہے اس کے لیے تو یہ یہ چیز ہے اس کے بعد پھر تیستی جو ہم کیٹیگری رکھتے ہیں وہ اس کی ڈیولپمنٹ کی کیٹیگری ہے کہ وہ اس کو ایڈوکیشن بہتر ملے اس کی ہیلتھ کے جو ایشیوز ہیں وہ ٹھیک ہوں اس کو گروہ کرنے میں کسی قسم کی اس کے ساتھ تفریق نہ برتی جائے اس کو گھر میں ڈانٹ ہر وقت ڈانٹ احساسے کم تری کشید ہیں وہ اس کو نہ کریں باز کا تھا ہمیں ایک بچے کے ساتھ بہت اچھا سلوک کر رہتے ہیں خاندان میں دوسرے بچے کے ساتھ شاہدوسرا کا نہیں کر رہتے ہیں تو وہ اس کی گروہ اور منٹر جو سیکلوجیکل اس کی گروہ جو ہے وہ بڑی ایفیکٹ کر جاتی ہے سپیشلی بیٹیوں کو کہتے ہیں کہ تم نے سارے کام بھی کرنا ہے جوتے پالش کرنا ہے بھائی کا بیک تیار کرنا ہے بچے کہتے ہیں تم جا کے کھیلو یہ کھیلو جیہاں تو یہ ڈوین اف لیبر جو ہے نا یہ والدین کرتے ہیں جبکہ کھیلنا بھی دونوں کا حق ہے اور کام بھی میرے کام کرنا بھی بچہ بچہ چلے لڑکا ہے چلے لڑکی ہے دونوں کو میرے خلقے ہمیں اس طرح کی تربیت کرنی چاہیے کہ دونوں جو ہیں وہ دونوں طرح کے کام کرتے رہے ہیں ان کو یہ بھی پتا ہوں کھیلنا بھی دونوں کا حق ہے ٹھیک ہے لگے ٹائم دونوں کے لیے ضروری ہے اور ساتھ ساتھ میں ان کی education جو ہے وہ بھی دونوں کی ضروری ہے اور اگر گھر کے کام کاش کرنا ہے تو دونوں کو کروایا جائے اگر کپڑے پریس کرنا ہے تو لڑکی کو بھی کہا جائے تو لڑکا بھی کرنا ہے اس کو کمانا ہے اس نے جی تو اس لیے اس کو زیادہ اس کی خدمت کی جائے ایسا نہیں میرا خیال کہ یہ دونوں کے لیے گروت کے لیے ضروری ہے اور پھر آخری ہوتا ہے بچوں کو جب وہ تھوڑے سے سمیدار ہو جائے تو ان کی شرکت جو ہے گھر کے جو معاملات ہیں جب آپ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں یا ان کی education کے معاملات آپ ڈسکس کر رہے ہیں یا ان کے health سے related بات چیز کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو شریک کریں ساتھ ان کے والدین کو چاہیے کہ ان کے لیے time اپنا نکال لیں ٹھیک ہے والدین آج کل بڑے مصروف ہو گئے مختلف activities میں social media کا دور ہے media کا دور ہے ویسے بھی employment کے point of use earning کے point of use بہت زیادہ جو ہے ہماری والدین کی توجہ جو ہے وہ شاید اس لیے ہو کہ economic جو ضروریات ہیں معاشی ضروریات کو پورا کیا جائے لیکن بچوں کی شرکت جو ہے ان کی life کے اندر ان کے معاملات کے اندر وہ میرا خیال ہے کہ بڑی ضروری ہوتی ہے تو شرکت کا حق بھی ہے ان کو participation کا right کہتے ہیں ان کو تو یہ تو بچوں کے حوالے ہیں اس وقت جو پاکستان نے UDHR کے ساتھ 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 international convention جو ہے international law ہے human rights کے وہ ratify کیے ہوئے ہیں پاکستان دنیا کی صف میں بالکل جو ہے بڑی میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑے اہم انداز کے ساتھ ایک بڑی پوری توجہ کے ساتھ commitment کے ساتھ جو ہے پاکستان دنیا کے ساتھ جو ہے وہ چل رہا ہے انسانی کو کے جو charter ہیں انسانی کو کے جو معاہدے ہیں جن کو ہم convention on human rights کہتے ہیں وہ ساتھ convention ہیں جس کو پاکستان نے ratify کیا ہے دو تو وہ ہیں جو جو آپ کو پوری کی پوری جو ہے وہ دیتے ہیں جیسے کہ civil and political rights کا ایک covenant ہے اور اسی طرح social cultural and economic rights کا ایک covenant ہے یہ دو پاکستان نے ratify کر دیے ہیں اور اس کے اوپر جو monitoring reporting جو ہوتی ہے اس کے کتنی ہم نے implement کیا ہے وہ radical report بھی ہم UN کو submit کر رہے ہیں اسی طرح پھر specialized ہمارے conventions ہیں like UNCRC یونیٹی نیشن convention on the rights of the child یہ ایک بہت اہم اور well renowned ایک ہے جس میں نے اس کی تفصیل بھی بتا رہی کہ چار جیاں اس طرح پھر دوسرا ایک اہم جو ہے سیڈا کے نام سے بڑا مشہور ہے convention for discrimination all form of discrimination against women اچھا یہ خواتین کے بارے میں convention ہے یہ empowerment کی طرف لے کے جاتا ہے equality کی طرف لے کے جاتا ہے خواتین کو خواتین کے حقوق کو ensure کرتا ہے economic rights جائے ہیں خواتین کے economic empowerment کے point of us ہے وہ بھی اس میں ensure کیے گئے ہیں equality کے rights ہیں non-discrimination کے rights ہیں یہ سارے کے سارے خواتین کے rights یہ ہمارے معاشرے کی اصل میں ہے لیکن ہماری strength ہے یہ کہ ہمارے پاس خوبصورت آئین کی شکل میں آئین میں بنیادی حقوق کی شکل وہ موجود ہے ہمارے پاس بنیادی حقوق اسی طرح international conventions ہمارے پاس موجود ہیں ہمارے پاس بہت خوبصورت laws موجود ہیں جو ہماری parliament نے جو ہے پرملگیٹ کیے ہیں اور enactment کی ہوئی ہے بہت خوبصورت ہمارے laws ہیں چاہے وہ women کی protection کے point of us women rights پہ ہوں چاہے وہ child rights پہ ہوں چاہے minorities کے rights پہ ہوں چاہے person with disability or vulnerable population پہ ہوں اسی طرح ہماری اپنی وزارت نے بھی ایک national action plan on human rights بنایا ہے اچھا یہ prime minister of پاکستان نے February 2016 میں جو ہے اس کی ہمیں منظوری دے دی تھی جی میں چاہوں گے اس کی طرف جی بلکل اس کے جی یہ action plan بڑا ایک important میں سمجھتا ہوں ایک landmark جو ہے وہ ایک achievement ہے پاکستان میں جو انسانی حقوق کی شعبے میں جو ہے وہ کی گئی ہے اس کے جی چھے جو ہے thematic area ہے action plan کے سب سے پہلا یہ ہے کہ legal reform and policy reform کہ پاکستان میں جتنے بھی قوانین پہلے سے مجود ہیں ان کو دیکھا جائے کس روشنی میں اپنے جو ہمارے fundamental rights of the constitution اور international commitments جو ہیں ان کی روشنی میں ہم دیکھیں کہ ہمارے laws جو ہے کہاں کہاں ان کو review کرنے کی ضرورت ہے کہاں revise کرنے کی ضرورت ہے اور کن کن areas میں نئے laws بنانے کی ضرورت ہے یہ action plan ہمیں ایک direction دیتا ہے اور policy reform کے point آبی سے یہ کیونکہ پاکستان میں human rights کے اوپر کوئی national policy framework یا provincial policy موجود نہیں نہیں ہے تو اس سلسلے میں اس action plan کے اندر ایک theme رکھ دیا گیا کہ ایک comprehensive national policy guideline جو ہے وہ یہ وزارت بنائے گی اور اس کے ساتھ جو ہے provincial level پہ جو ہے ہماری provincial government جو ہے وہ provincial strategies on human rights بنائیں so that اس کو implement کیا جا سکے تو ہم نے اس پہ سارا کام کر لیا ہے consultation process کے تھو national policy framework جو ہے اس کو ہم نے formulate کر لیا ہے final consultation میں ہے پھر اس کی cabinet میں بھی جوا کے cabinet کی approval کے بعد جو اس کو جو ہے ہم اس کی enactment اور اس کی implementation کی طرف جا سکتے ہیں دوسری بڑی important جو ہمارا theme ہے وہ اسی action plan میں وہ prioritize کیے گئے ہیں کچھ حقوق کچھ لوگوں کے حقوق یعنی چار segment of population کو ہم نے اس میں prioritize کیا ہے پہلی priority جو ہے وہ production of rights of women کو ہے پھر دوسری priority production of rights of children تیسری priority protection of rights of minorities ہیں جو اقلیتوں کے حقوق ہیں جو کہ پاکستان کے اوپر بڑے اس طرح کے جو ہے issues آ جاتے ہیں کہ جی اقلیتوں کے حقوق جو ہے ان کو پمال کیا جاتا ہے مختلف صورتوں میں حالیٰ کہ پاکستان کا پرچم اس وقت مکمل ہی نہیں ہوتا جب تک اس میں سفید رنگ نہیں ہم شامل کر لیتے تو یہ بنیادی طور پہ تو ہماری یہ سٹرنٹ ہیں منارٹیز نے بڑا رول پلے کیا ہے پاکستان کے ترقی میں پاکستان کے مختلف شعبوں میں ہر شعبے میں آپ دیکھیں گے کہ ہماری کلیتوں کے جو ہے نا وہ کردار آپ کو نظر آئیں گے تو اس کے بعد پھر ہماری جو next priority area وہ آپ لوگوں میں سے related بڑھا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بغیر وہ ہمارے action plan کی جو ہے وہ شاید تکمیل نہیں ہوتی تھی وہ رکھا گیا ہے پورے کا پورا human rights education human rights awareness raising awareness raising on human rights issues پھر اس میں human rights education awareness raising research and communication یہ بڑا ضروری ہے کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ اپنے حقوق کی بات تو کرتے ہیں لیکن جب ان سے detail پوچھتے ہیں کہ آپ اپنے کس قسم کے حقوق جو ہے demand کر رہے ہیں تو شاید وہ پوری طرح اپنے بتا نہیں پاتے ہیں کہ ہمارے انسانی حقوق ہے کیا بچوں کے حقوق جو ہے وہ بنیادی طور پر کیا ہیں خواتین کے کیا ہیں جب ان کو تھوڑا سا کہیں نیجی آپ explain کریں تو شاید ان کو پھر تھوڑا سا سوچنا پڑتا ہے یا شاید ان کے information میں پوری طرح سے وہ بات نہیں ہوتی بلکہ یہ ایک بات ضرور میں پوچھنا چاہوں کہ ریڈیو پاکستان انسانی حقوق کے تحفظ کے حوالے سے آپ کے کیا خیال کے کیا رول پلے کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں جی کہ بہت اہم رول پلے کرتا ہے اور سب سے بنیادی بات تو یہ ہے کہ یہ جو میڈیم ہے ہمارا ریڈیو پاکستان کا یہ اتنا اہم میڈیم ہے کہ آپ کو کسی قسم کی شاید لیمیٹیشن جو ہے نا اس میں آپ کو نظر نہیں آتی ہمارا سب سے دیکھیں ہماری پاپولیشن مور دن سکسٹی پرسن اب بھی دیہاتوں میں مجھوڑ ہے لیکن ہم جب کہتے ہیں جی کہ یہ ہمارے یہ ٹی وی چینلز بھی آگے ٹھیک ان کی اپنی بڑی اہمیتر پبلک اپینین بڑی بلڈ کرتے ہیں لیکن ریڈیو پاکستان کی جو اکسیبیلیٹی ہے وہ شاید کسی اور دوسرے میڈیم میں نہیں ہے اس لیے اس کا رول بڑا اہم ہے یہ تو میں آپ کے میڈیم کے پوائنٹ آف اسے بات کر رہا ہوں کہ یہ ریڈیو پاکستان کا کتنا اہم رول ہے اب میں یہ آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ کتنا اہم رول یہ پلے کر رہا ہے فر پروموشن آف ہومن رائٹس اس میں بھی ریڈیو پاکستان آپ کے جو ڈیلی پروگرام دوسرے جو چلتے ہیں ان میں بھی ہماری شمولیت رہی اس سے مجھے پتا چلا کہ ریڈیو پاکستان تو ہومن رائٹس کی پروموشن کے اوپر اپنے پروگرام ہمارے کہنے سے نہیں خود بخود بھی انہوں نے اپنی پروارٹی میں رکھ رہے ہوئے ہیں تو یہ آپ کی میں سمجھتا ہوں ایک ون آف دی پروارٹی ایریا ہے جس میں آپ کر رہے ہیں اس لئے آپ نے دیکھے آپ کی انفرمیشن میں تھا کہ آج ہماری انٹرنیشن کانفرنس ہو رہی ہے اور کیوں نہ آج ہم ہومن رائٹس پر اپنا ایک پروگرام کیوں نہ کریں آپ لوگوں نے بڑا اہم رول پلے کیا ہے خاص طور پر وہاں تک جہاں تک میڈیم جو ہیں دوسرے وہ اکسیسیبل نہیں ہوتے وہاں ریڈیو پاکستان پہنجاتا ہے خواتین بچوں کا ہر پوائنٹ آفیو سے آپ نے جو ہے بڑی اویرنس لوگوں میں پھلائی ہے اور ہمارے پاس فارمیٹس ہوتے ہیں جس میں بات سمجھانے میں زیادہ آسان ہوتے ہیں دراما ہے یا دیسکشن انٹریوز ہیں ڈاکومنٹری ہیں بہت شکریہ آپ کا رشد صاحب بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ